اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا سواب آپ کو عطا فرق ہم نے تو قرآن کے اس فرمان پر عمل کیا ہے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوُ نبی جو دے دے وہ لے لو نبی کی کتاب نبی کی حدیث کسی بھی کتاب میں لکھی ہوتی ہے اگر وہ قرآن اور حدیث صحیحہ سے نہیں تکراتی ہم اس کو مان لیا کرتے ہیں اس لیے کہ قرآن نے کہا نبی جو دے دے لے لو نبی جو دے دے لے لو لیکن حیرت کی بات یہ ہے آج کل دین میں رکھنا اندازی تفرقہ بازی فرقہ پرستی عام ہوتی جا رہی ہے لیکن ہم ملاد منانے والے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں لوگوں لڑنے کا وقت نہیں ہے لوگوں لڑنے کا وقت نہیں ہے بلکہ محبت کا وقت ہے پیار کا وقت ہے اور اگر لوگ بخاری کو اتنا ہی مانتے ہیں تو آئیے ذرا میں بھی بخاری سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ بخاری کے مقلدین امام بخاری سے محبت کرنے والے حضرات اس حدیث پر بھی ذرا عمل کریں گے بخاری شریف ہے کتاب النکاح اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا اب پوچھا ابو لہب تیرا حال کیا ہے اس نے جواب دیا بڑا برا حال ہے نبی کو ستایا جو تو برا ہی حال ہوگا نبی کو تکلیف جو پہنچائی تو برا ہی حال ہوگا پھر اس نے کہا مگر بات اتنی ہے ابباس کہ جب پیر کا دن آتا ہے دشمبے کا دن کونسا دن پیر کا دن تو میری یہ جو انگلی ہے نا یہ انگلی شہادت کی انگلی بھئی ہماری انگلی شہادت کی ہے نا وہ تو شہادت دیا نہیں تو اس کی انگلی شہادت کی کیسے ہوگئی لیکن یہ ہے کہ پہلی انگلی صدعات کی پہلی انگلی اس انگلی کو جب میں چوستا ہوں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے اور وہ پانی پیتا ہوں اور پیر کے دن میرے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے کس نے کہا یہ بات ابو لاب نے کہی اور سنا کس نے حضرت عباس نے کہ عذاب میں پیر کے دن کمی ہوتی ہے اور میں اس انگلی کو چوستا ہوں تو اس سے پانی نکلتا ہے اور جانم کے اندر تو پانی تھنڈا ملنا نہیں ہے لیکن ابو لاب کہتا ہے کہ میں چوستا ہوں تو پانی اور یہ انگلی چوستا ہوں انگوٹہ چوستنے سے نہیں بلکہ یہ انگلی سے نکلتا ہے پانی اور جمعہ کے دن نہیں سید الایام جمعہ کا دن اِذَا نُودِيَ الِسَّلَاةِ مِيَوْمِ الْجُمْعَ جمعہ کے دن نہیں بلکہ پیر کے دن نکلتا ہے یہ پانی اور عذاب کی تخفیف ہوتی ہے تو وہ پیر کے دن ہوتی ہے حضرت عباس نے کہا وہ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے امام بخاری لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب محمد عربی پیدا ہوئے تھے تو ان کی پیدائیش کی خوشی میں میں نے اس انگلی سے اپنی ایک کنیس کو آزاد کیا تھا تو محمد الرسول اللہ کی خوشی نہیں بلکہ محمد ابن عبداللہ کی خوشی منائی کہ وہ میرے بھائی کا بیٹا آ گیا لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی ہے وہ تو یہی سوچ رہا تھا کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے تو نبی کو بتیجہ سمجھ کر اس نے نبی قیامت کی خوشی میں ایک کنیس آزاد کر دیا تو ابو لاب کہتا ہے کہ مجھے جانم میں پیر کے دن عذاب کم ہوتا ہے کیونکہ یہ آزادی کب ہوئی تھی ولادت رسول کے دن اور وہ پیر کا دن تھا تو اس دن گویا کہ ولادت رسول کے دن ابو لحب پر عذاب کم ہو جاتا ہے اب یہ بات کس نے کہی حضرت عباس ابن عبد المتلیب نے کہی اور یہ بات لکھی کس نے حضرت امام بخاری نے میں اپنے یاروں سے کہتا ہوں میرے عزیز جب ہر بات بخاری کی مانتے ہو تو اس بات کو کیوں نہیں مانتے کیونکہ اس میں تو یہ بات ہے کہ نبی کی آمد کی خوشی بتیجہ سمجھ کر کافر نے منایا تو اس کا عذاب کم ہو گیا اور جہنم میں اس کو تھنڈا پانی ملنے لگا ہم نبی کو بھائی بتیجہ سمجھ کر نہیں بلکہ نبی کو خدا کا محبور سمجھ کر اگر نبی کی آمد کا جشن بنائے تو اللہ رب العزت ہمیں جہنم میں کیوں داخل فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر بات میں بخاری لیکن جب یہ بات بخاری میں آگئی تو یہ بات تو خواب کی ہے نا اس کا مطلب بات بخاری کی اور مسلم کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کہیں نہ کہیں نبی کے لیے دل چھوٹا ہو گیا ہے ہسنے کی بات نہیں ہے دل چھوٹے ہو گئے ہیں جب بخاری میں نبی کی اور پھر سوچو تو صحیح ارے تم نبی کی آمد کا جشن سال میں ایک مرتبہ مناتے ہو اللہ رب العزت ابو لاب جیسے کو ہر ہفتے اس کا فائدہ اتا فرما رہا ہے ہر ہفتے دے رہا ہے فائدہ اللہ اکبر اب بات لیکن اگر یہ ہے کہ چلو وہ تو بات خواب کی ہے لیکن بات خواب کی ہے اگر کسی خواب کو اصول یہ صحابی بیان کر دے کسی خواب کو صحابی بیان کر دے پھر وہ خواب نہیں رہ جاتا پھر وہ عدیس ہو جاتی ہے ارے نبی خواب بیان کر دے نبی خواب بیان کر دے تو پھر نبی کی اس خواب پر پوری سورہ یوسف نازل ہوتی ہے اور پھر وہ خواب کا بھی ذکر ہوتا ہے اب بتائیں کوئی کہے تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اب دیکھنا اپنی جگہ تھا بیان کیا اب نبی کی زبان سے نکل گیا ہے اللہ رب العزت نے اس کو حکایتاً بیان فرمایا اور احسن القصص اس کو کہا تو عباس نے خواب دیکھا لیکن اس کو بیان کیا زبان سے اور جب بیان کیا تو اب گویا وہ حدیث ہو گئی اور یہ بات آپ کو سمجھی چودمی صدی میں یہ بات امام بخاری کو نہیں سمجھی کہ میں حضرت عباس کا خواب کیسے بیان کر دوں لیکن امام بخاری تو حضرت عباس کا خواب اتنے احتمام سے بیان کر رہے ہیں اس سے پتا چلا کہ چودمی صدی میں منکرین ملاد پیدا ہوئے ہیں ورنہ جو دور امام بخاری کا تھا اس دور کے اندر ملاد کا کوئی مخالف نہیں تھا بلکہ بخاری بھی ملاد کے قائل تھے اور ملاد شریف پہ جو فائدہ ملتا تھا اس کے قائل تھے اسی لئے تو ملاد پر وہ حدیث نائے ہیں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے ضرور شیئر کر دینا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ